جب تو حضورت ہی بات آئے زندگی کہتے دوبارہ ہوتے ہوتے گل نہیں کرنے حضور نے فرمایا بات ختم ہو میرے آکھا تھی بات آگی بات ختم اگر مگر ہوتے تھے نہیں کرنی اے ہی بات کیوں جی حضور نے فرما دیتا ہوں گل مک گئی کیوں جی عثمانِ غنی کڑ آیا بندے بیجے نا ایک بندہ بیجے فرمایا انہوں نے کہے جی پیسے چاہی دیں فرمایا عثمانِ غنی کڑ چلے جاؤ عثمانِ غنی کڑ آئے عثمانِ غنی اپنے غلام نا غصے ہو رہا ہے فرماو نا لہکا آج تم آٹیج نمک زیادہ پایا اوہ بندہ کہنے لگے جی آٹیج نمک تل لڑ رہا ہوں نے مینو کی رہنا ہے اوہ واپس چلے گئے حضور تھی بار گاہ انہوں نے کہا حضور جس بندے کڑ تجھ مینو بیجا اوہ بندہ تھی بلکل پیسہ لان دا روادار ہی نہیں اوہ تا نمک تل لڑ رہا حضور نے فرمایا دوبارہ جاؤ جب دوبارہ گئے تو عثمانِ غنی اپنے غلام سے تلخ ہو رہے تھے آج آپ نے دیئے میں تیل زیادہ ڈالا وہ نیچے گرا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا ڈالنا تھا نا وہ زائع کر دیا آپ نے انہوں نے کہا یہ نہ کی دیڑے جی کمالا لی با اے جیڑے دیئے دیلہ تیلہ تو لڑ رہا نمک تو لڑ رہا حضور نے فرمایا آپ نے میرا نام لیا کہا جی نہیں فرمایا جاؤ تیسری بار ہی کہا تو عثمانِ غنی سمجھ گئے وہ یہ مڑ مڑ آ رہا ہے انہوں کو ضرورت ہے فرماو کیمیں آ رہا تو انہوں نے کہا میں نے حضور نے بھیجا میں ضرورت ماندہ پیسے چاہیے دیں انہوں نے کہا پھر واپس کیا ہوں گیا حضور نے بھیجا تھا تو آپ نے مجھے بتایا نہیں انہوں نے کہا جی آپ لڑ رہے تھے نمک سے اور تیل سے تو میں اس لی پتہ ہے عثمانِ غنی کی فرمایا آپ نے فرمایا جلے آئے تساڑی ذات دی کر لینا باقی حضور نے تمہیں بھیجا یہ دروازہ کھلا ہے جو چاہتا ہے اندر سے اٹھا کر لینا نہ ہوتے تساڑی ذات دا مسئلہ ہے تو جلے آئے باقی حضور کے لیے تو عثمان بھی حاضر ہے ساری چیزیں عثمان کا سارا کچھ حاضر ہے